مرین موڈی مہی کی کسی تاریخ میں چار سو ایم پی کے ساتھ اس نئے بھونڈ کا کوئی پڑام کرتے ہوئے تمہاری چھاتی پر موم دلنے کے لیے مہی میں آ رہے ہیں یہ شبت نہیں یہ شبت نہیں یہ شبت نہیں یہ شبت نہیں ہمارے اچھی پہلی سے ہمارے اچھے وقیلوں سے ہمارے دھرمہ چار سنکرہ چار راتانوں پرچاروں سے سپریم کوٹ کا جیز مندر کے پکش میں آیا ہے نیاز بنا رہا ہے لیکن کرونوں کا ہوای اڈڈا سرکار بنا رہی ہے ویسو لیویل کا ماں بنا رہے ہیں اور سریو کے گھاٹ کو ایسے موڈی جی کا یہ دس سال کا کارکال اس شتابدی کا سوڑے ہو گئے میں پہلی اپردی ادھش موڈے یہ بتانا چاہوں گا یوجناوں سے پہلے کہ یہ لٹین جون ہے یہ کاجل کی کوٹھری ہے دیس کے اتھیاس میں پہلی بار ہوگا ہے کہ کوئی پدھان منطری اپنی کاؤنسل آف منسٹرز کے ساتھ اس کاجل کی کوٹھری میں دس سال سے رہ رہا ہے اور نہ کپلے پہ کالک آئیے نہ چہرے پر آئیے میرے پیدا ہونے سے پہلے کشنا منن کا جیپ کا گھوٹالہ ہو گیا تھا میری جمانی کے دنوں میں وہ فورس ہوا تھا سر اور جب میں ایم پی تھا تو ٹو جی، تھری جی، کوئلا اور کومن ویلتھ ہو گیا تھا حینہ جی کے شیر کو تھوڑا صدارتا ہوں ایسا کوئی نیتہ بڑا مشکل میں ہے کہ دس سال کوٹھری میں رہے اور کالک نہ لگے ایسا کوئی فقیر کر سکتا ہے کوئی ہرپن مولا کر سکتا ہے کوئی سادھو سنت کر سکتا ہے کوئی پرمنس کر سکتا ہے اس لیے اس سیر کو میں ایسے پڑھنا چاہوں گا کہ نہ مانجی نہ رہبر نہ حق میں ہوائیں ہے کستی بھی ٹوٹی ایک ایسا سفر ہے اور فقیری کا اپنا لگی مجا ہے نہ پانے کی چنتہ نہ کھونے کا ڈر ہے تو مہدی جی کو یہ تشتی کرن کی راجنیتی نہیں کرنی ہے یہ جھولا اٹھا کے کبھی بھی ہمالے پہ جا سکتے ہیں لیکن دیس کے ساتھ انیائی کے ساتھ اتیا چار کے ساتھ بشتہ چار کے ساتھ پروار بات کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے ادھرکت مہدے اس لوگ تانتر کے اتحاد کی سب سے بڑی گھٹنا ہے یہ دس سال وکاس یک اور بشتہ چار مکت اس لیے آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں میں تمام چہروں پر خوف جاری ہے ایک چراغ اندھیروں پر کتنا بھاری ہے پدھان منتی جی دور درشتہ ہیں جیسے ہی وہ دوزار چودہ میں پدھان منتی بنے تو سب سے پہلا کام کیا جیرو ویلنس میں جندن کھاتا کانگریس کے ایک بہت نامدار راج کمار خاصدار جو آج کل امیٹھی سے ہر گئے ہیں دیدھی کے دوارہ اس لیے کیرل جانا پڑا بھاپ گئے تھے انہوں نے ایک بات کہی تھی رات رات بھر بینک کھلوا رہے ہو گریبوں کو لائن میں لگا رہے ہو چوبنی نہیں ڈال رہے ہو تو میں نے کہا تھا ٹیوب لائٹ دیر میں جلتی ہے اسے دیر میں سمجھ میں آتا ہے انہی کے پتا جی سورگی راجیو گاندی نے کہا تھا جو اتھیاس میں درد ہے کہ وہ یہاں سے ایک روپیا بھیجتے ہیں اور گاؤں آتے آتے ہیں پندرہ پیسے پہنچ جاتا ہے جب نوٹ گن کے دینے کا ادھکار رکھو گے تو ای ڈیو بی ڈیو سی ڈی 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 ایم جلکرسی ادھکاری اور اس میں کے کانگریسی نے تھا جب کہتے تھے تو پندرہ پچاسی پرچنٹ کھا رہے ہو تو میرا بھی حصہ دو یہاں سے موڈی جی نے کہا جیرو بیلنس میں جندم کھاتے ادھکش مہد ہے سباپتی مہد ہے میں سواست راج منطری ہوں لیکن ڈی 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 یہ ستابدی کا سب سے اچھا ایبریوییشن ہے ڈیریک بینیفیٹ ٹرانسپر اب ایک روپیا جاتا ہے تو پندرہ نہیں پہنچتے ہیں کسان سممان ندی کا اگر دو ہزار کی ایک بٹن دباتے ہیں تو ایک ہزار نو سو ننڈیانوے روپے ننڈیانوے پیسے کسان کے پاس نہیں پہنچتا ہے سیدھے دو ہزار پہنچتا ہے بولو پچاسی پرسنٹ کرپسن کو رکھنے کا کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے ایک کیاون دستمبلہ پانچ کروڑ لوگوں نے بینک کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی میں جن نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ ایک روپیا بھیجتے ہیں پندرہ پیسے پہنچتے ہیں میں ان کو انہوں سے ان پدھان منتی کہتا ہوں لیکن انکومپیٹنٹ بھی کہوں گا سر جب میگوال جی جب دیش کے پدھان منتی کو پتا چل گیا کہ ان کے پندرہ پیسے پہنچ رہے ہیں پچاسی پرسنٹ مارے جا رہے ہیں تو اس کو روکے گیا کہ سہیونت راجسنگ کا مہا سچے ہو جو بھیج رہا ہے اس کی جمعہ داری ہے اسی لیے مودی جی چوکی دار ہیں وہ چوری نہیں ہونے دے رہے ہیں پچاسی پرسنٹ کی بتائیے ورثوں تک ہوئی اور بینکوں کا راشتری کرانا آپ نے کیا اور خاتے نہیں کھلوائے ایک اگرے دن نیم بنا دیتے کہ جو گریب لوگ ہیں وہ خاتہ کھولیں گے جیرو پیلنس میں تو یہ پچاسی پرسنٹ کی چوری نہیں ہوتی ڈی بی ٹی تو سب سے اچھا ہے لیکن اس دیس میں کسی جمعہ دار وقتی نے اگر اس دیس کو تھگا ہے تو ان کا نام سرگی سریمتی اندرہ گاندی ہیں جنہوں نے کہا تھا گریبی اٹھاؤ مہدہ میں اس دیس کے کانگریس کے پدھان منطری نے بیٹھے 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 اب اس دیس میں کانگریس کے پدھان منطری نے اس دیس کے گریبے کو تھگنے کا کام ایک نعرہ دے کر کہا تھا اور وہ کہا تھا گریبی اٹھاؤ اور اس دیس کے گریبے انہیں اس پر تیسہ میں یدگائی بچھڑ پر مہر لگا دیں گے تو ان کے گھر سے گریبی دور ہو جائے گی گریبی دور نہیں ہوئی ید قریبی دور ہو گئی ہوتی تو یہ سی کروڑ لوگ کون ہیں جو ہمیں براست پر ملے ہیں جن کو ہم پانچ گلو گئے ہوں وہ چاول موڈی جی دے رہی دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے جی آپ بولیے سباکتی مہدے ید قریبی اٹھ گئی ہوتی تو یہ سالے چار کروڑ لوگ کون ہیں جن کو موڈی جی بدال منتیش شہری اور گھرے اور گامل آواز بنا کر کے دے رہے ہیں بھائی میرے گوگئی صاحب ید قریبی اٹھ گئی ہوتی تو یہ دس ہزار سوڑ نزی کا پیسہ لینے والے ہمیں براست میں کیوں ملے ایک سکتے میں نے کہا ہے میں چیک کرا لوں گا بیٹھ جائیے میں دیکھ لوں گا آپ میں دیکھ لوں گا آپ بیٹھ جائیے نیتیوں کے مشہ میں سنسط کے اندر دن نیتیوں کا لیکھ ہوا ہے ان کی چرچہ ہو سکتی ہے ناموں لیکھ کے بارے میں میں دیکھ لوں گا اور کربا کر کے نام مت لیں گے ماننے منتری جی حملے جاری رہیں گے ماننے منتری جی جی سر چیئر کو سمبودت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کسی بھی ماننے ستت سے نام لے کر کے سمبودت کرتے ہوئے گریبی اٹھاؤ اور گریبوں نے گائے بچھلے پہ محور لگا دی لیکن گریبی نہیں اٹھی کیونکہ تم گریبی اٹھا نہیں سکتے ہو کیونکہ گریبوں کا لہو تمہاری کاروں کا ڈیزل ہے اور گریبی مٹ جائے گی تو تم کیا رکسہ چلا ہوگے میں نے مبستہ دی دیا اگر گریبی اٹھ گئی ہوتی تو ہمیں وراست میں اسی کروڑ گریب ملے ہیں جن کو گہنچاول دے رہے ہیں یا گریبی اٹھ چکی ہوتی تو یہ کون سالے چار کروڑ لوگ ہیں جو ہم سے گھر لے رہے ہیں یا گریبی اٹھ گئی ہوتی تو یہ کون کروڑ لوگ ہیں جو کھول دس ہزار سو نظیم میں مانگ رہے ہیں یا گریبی اٹھ گئی ہوتی تو یہ مدرہ یوج دہ میں پچاس ہزار روپے کا لون لینے والے آخر گریب تہاں سے آگئے اور یا گریبی اٹھ گئی تھی تو کون بارہ ہزار کا سوچا لے لینے کے لیے ہم لوگوں کے گھر پہ گریب لوگ نہیں آتے یا گریبی اٹھ گئی یا گریبی اٹھ گئی ہوتی تو پانچ لاکھ پتی وقتی پتی سال کا آئی اسمان کارٹ دینے کی ہم کو جرورت ہی نہیں پڑتی یا گریبی اٹھ گئی ہوتی تو آپ کو ٹینی لول لانے کے جرورت نہیں ہوتی یا گریبی اٹھ گئی ہوتی تو آپ کو مہگوال جی نیای بندوں نہیں لانا پڑتا اور یا گریبی اٹھ گئی ہوتی تو ای کوٹ نہیں بنانے پڑتے یا گریبی ہٹ گئی ہوتی اپنی باتいたب رکھیے گا پلیز اپ بیٹھ جائیے بیٹھئے بیٹھئے تاتا بندنیاں کانگریسوں کے لیے پوجنیاں نتے بندنیاں ان کے لیے وہ غریبی نہیں ہٹا پائیں ایک بار پھر شیر سنا دوں کہ غریبوں کا لہو تمہاری کاروں کا ڈیزل ہے غریبی مٹ جائے گی تو تم کیا رکسہ چلاوگے تم رکسہ چلانے پر مجبور نہیں ہوگے یہ مودی جی ہیں جس میں پچیس کروڑ دس سال میں بہو آیامی گریب لوگ غریبی دیکھا سے اوپر آ چکے ہیں اس کو کہتے ہیں غریبی ہٹاؤ کالہ حالی بھول گئے آپ لوگ بھوگ سے لوگ مرتے تھے بینا ایک سرے کے پسلیاں دکھائی پڑتی تھیں بدیشی لوگ فوٹو لینے آتے تھے راشتری شرم کی بات تھی کالہ حالی سے ایک بار آئی تھی خبر کہ بھوگ سے مرے ہیں آپ کی پارٹی نے سوئیکار نہیں کیا میں نے کہا تھا چونکہ پولیس میں رہا ہوں کہ پوشٹ مانٹم کرا دو یک بڑی آتوں میں پچھلے بہتر گھنٹے میں کچھا یا پکا ہوا اناد بچا ہے تو بھوگ سے نہیں مرے ہیں بیواری سے مرے ہیں آپ لوگ پوشٹ مانٹم نہیں کرائے کیونکہ کھل جاتے ہیں ہم سب کو سواپتی مہدے مرنا ہے لیکن پچھلے دس سال سے ایک سو چالیس کروڑ میں ایک بھی آگی بھوگ سے نہیں مرا ہے کیونکہ پانچ کرو گہوں اور چاول اس کو نسلک مل رہا ہے اور کل بجٹ میں کہہ دیا گیا ہے کہ پانچ سال آگے کی بھی گارنٹی لے لی گئی ہے